اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورز میدہ کے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے بہت خوشکبری کی بات ہے کہ ایف پی آر کی جانب سے اینسی جاری کر دیا گیا ہے تیس اکتوبر تک آپ کے تمام جو ہے وہ ایک سکیل سے لے کر پندرہ سکیل تک جتنی بھی برتی کا پروسیس ہے وہ آور کر دیا جائے گا اور آپ کی جو فیزیکل کی سلپس ہیں وہ دس اگس سے پہلے جو ہے وہ آر لور ون سکیل سے لے کر فیفٹین سکیل تک جو ہے وہ بیج دی جائیں گی آناؤنس کر دی جائیں گی ٹھیک ہے جی ایمپورٹنٹ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹو نہ ہو آگے بھی ایمپورٹنٹ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بیل آئیکنوں پر پریس کر لیں آناؤنس کر لیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ایس آف کلیٹیو آدھر ڈیپارٹمنٹ کے لیٹی کو نیو اپ ٹیٹ ہاتی ہے اگر آپ پیشن کرنا چاہ رہے ہیں ایس معمش کر پولیس ایس ایف کی ایف آئی اکی تو اس کی اورری مکمل تیاری کروا رہے ہیں پلینش رل کے مطابق ٹوپک وائز اس کی تیاری اورری سٹارٹ ہے سٹوڈانٹ تیاری کر رہے ہیں اگر آپ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ تیاری کرسکتے ہیں ہمارے پیٹ گروم میں اور نوٹس بھی پروائیٹ کر رہے ہیں ایزا ٹی سی آس کے ترود اگر آپ اپنے گر نوٹس مگوانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آویلیبل ہیں واتس ای نمبر دے رہا ہوں یہاں سے آپ تا کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ٹیسٹ پاس کروانا ہماری ذمہ داری ہے اچھا جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی کہ ایس بی آر سپاہی کے جو ہے وہ کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے ذاری بات ہے سپاہی میں زیادہ سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا باقی پوسٹوں کی بھی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ سپاہی کا ریٹنٹ ٹیسٹ نہیں ہوگا فیزیکل ہوگا اس کے بعد ڈریکٹ انٹرویو ہوگا ٹھیک کیا یہ سچ ہے جی بالکل یہ سچ تھا پہلے اسی طرح تھا آپ کے جو ہے وہ دیکھیں ایف بی آر ایک کسٹم ہوتا ہے ایک انکم ٹیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایف بی آر کی بھی کئی برانچیز ہیں تو پچھلی دفعہ جو ہے وہ دوزار اٹھرہ یا سترہ میں جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ ہوئے تھے جس میں فیزیکل اس کے بعد ڈریکٹ انٹرویو ہوا تھا اب بہت زیادہ سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ قیسن ہوگا کہ اس بار بھی اسی طرح ہوگا تو زیادہ تر جو چانسز ہیں نائنٹی فائی پٹسنٹ وہ یہی ہیں کہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی اس بار ہوگا کیونکہ اس بار بڑتی بھی زیادہ ہے اور ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کنڈکٹ کیا جائے گا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا اگر ہمارا ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتا تو میریٹ کیسے بنے گا اس بار تو پھر جو ہے وہ تمام سٹوڈنٹ جو ہے وہ کہیں گے ہم میریٹ پڑھائے ہم میریٹ پڑھائے بڑتی تو اتنی نہیں ہے لیکن سٹوڈنٹ نے اپلائی اتنا کیا ہے تو پھر میریٹ کیسے بنے گا سیلیکشن کیسے ہوگی ٹھیک ہے یہ گوڑ کرنے والی بات ہے اگر آپ دیکھیں تو تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ کون کون فیڈنٹ ہے یعنی اسی کو سیٹ ملے جو اس سیٹ کیا حق دار ہے ٹھیک ہے جی یعنی ڈریکڈ انٹرویو اگر آپ کا ہوا فیزیکل کے بعد تو پھر جو ہے وہ سفارش ہی چلنی ہے میں آپ کو بتا دوں پیسہ چلنے ٹھیک ہے تو اس میں میریٹ پر بھی بچوں نے آنا ہے اور پیسہ بھی سفارش بھی چلنی ہے ٹھیک ہے تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کا اگر ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ آپ کی کار کردگی جو ہے وہ شو ہو اور اس کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ جو سیٹ کا حق دار ہے وہ آپ کو لازمی ملنی چاہیے جتنی آپ نے محنت کی ہوگی ٹھیک ہے جی تو فیزیکل ٹیسٹ کی جو رو نمبر سلپ ہے وہ آپ کی دس اگر سے پہلے اناؤنس کر دی جائے گی ابھی جو ہے وہ پانس سات دنوں میں ٹھیک ہے جی تو وہ آپ کی کس طرح آئیں گی وہ ڈانلوڈ نہیں ہوں گی ٹی سی ایس یا اپنا جو ہے وہ آپ کی وہ پوسٹ آفیس کے تھروہ آئے گی ٹھیک ہے سلپ پوسٹ آفیس کے تھروہ ڈا کے تھروہ آئے گی جس پوسٹ آفیس میں اچھا جی آگے بات کر لیتے ہیں جی کہ ایمپورٹنٹ بات کہ آپ کے جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے اگر آپ نے پاس سنا ہے تو اس کی ہم آوریڈی مکمل تیاری کروا رہے ہیں ایف بی آر فیڈر بورڈ آف ریوینیو ای ایس ایف اس کی بھی کمکسن جو بنانے والی ہیں اور اسلام آباد پولیس اگر آپ مکمل تیاری کرنا چاہ رہے ہیں ایک پلان ایک شیڈول کے مطابق پیپر پیٹرن سلیبس کے مطابق تو ہم آوریڈی تیاری کروا رہے ہیں پانچ سال سے تیاری کروا رہے ہیں اگر آپ بھی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں اپنا پیپر کوالیفائی کرنا چاہ رہے ہیں ایک دفعہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا پیپر کوالیفائی کروا دیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے پیپر آپ کا پاس کروانا ہماری ذمہ داری ہے سلیبس کو کور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا پیپر کوالیفائی ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو تمام فوائنٹس کور ہوں گے چینل کو سبسکرائب بیل ایکن پریس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پاکستان زندہ بات